اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رومان عبیب آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل رومان عبیب ٹیک امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو یوٹیوب نے ہمیں کریٹریہ دیا ہوا ہے ایک سال والا کہ ایک سال کے اندر ہم نے چار ہزار گھنٹے کا واشٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سوچتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک سال کے اندر ہماری چینل پہ ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ واشٹائم کمپلیٹ نہ ہو تو کیا ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہوگا یا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا ہماری چینل کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ذرا میں آپ کو سمجھانے والا ہوں ان باتوں کو گوھر سے سمجھے دیکھیں یوٹیوب نے جو کریٹ ایریا ایک سال والا دیا ہوا ہے کہ ایک سال کے اندر آپ نے اپنی چینل پہ چار ہزار گھنٹہ واشٹائم کمپلیٹ کرنا ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس دن سے آپ نے چینل بنا لی ہے اس دن سے لے کر ایک سال تک نہیں جس دن سے آپ پہلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد جو اگلا ایک سال ہے جو آگے تین سو پہنسٹھ دن ہیں یعنی آج آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے ایسے ہی ایک سال گزر جائے تین سو پہنسٹھ دن گزر جائے تب ہی جا کے حساب کیا جائے گا کہ آپ کی چینل پہ چار ہزار گھنٹہ واشٹائم ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کے چینل پہ چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر ایک سال کے اندر یعنی تین سا پہنس ہر دن تک کمپلیٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا آپ کے چینل کے ساتھ دیکھیں پھر بھی آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا چاہے یہ سب کمپلیٹ کرتے کرتے آپ کو ایک سال گزر جائے چاہے دو سال گزر جائے چاہے ڈیڑھ سال گزر جائے آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا لیکن اس کے اندر ایک راز ہے ایک طریقہ کار ہے فرض کیا ایک سال گزرنے کے بعد آپ کے چینل پہ جو واش ٹائم ہے وہ تین ہزار گھنٹے ہوں اور آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ آٹھ سو ہوں دو سو سبسکرائبر رہتے ہیں ایک ہزار گھنٹہ واش ٹائم رہتا ہے اور یہاں پر جو وقت ہے تین سو پیسٹ دن تو گزر گئے ایک سال تو گزر گئی ہے ہمارے چینل پہ جو واش ٹائم اور سبسکرائبر ہیں وہ تو کم ہیں یوٹیوب نے ہمیں صرف ایک سال کا ٹائم دیا ہوا تھا تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں اگر یہ دو سو سبسکرائبر اور ایک ہزار گھنٹہ واش ٹائم اگلے ایک مہنے تک آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں ایک ہزار گھنٹہ واش ٹائم اور دو سو سبسکرائبر آپ کے تیرہ مہنے میں کمپلیٹ ہوں تو یہاں پر تیرہ مہنے آ گئے یعنی تیرہ مہنے میں اگر آپ کے کمپلیٹ ہوں تو جو پچھلا ایک مہینہ ہے وہ کٹ لیا جائے گا منیٹیزیشن کے لیے وہ شمار نہیں ہوگا جو اگلا ایک مہینہ ہے تیرہاں مہینہ ہے وہ شمار کیا جائے گا یعنی لگاتار 365 دن جو آخری 365 دن ہو جو پہلا مہینہ ہے اس کے واج ٹائم اور اس کے سبسکرائبر اس مہینے کے آپ کے منیٹیزیشن کے لیے شمار نہیں ہوں گے وائٹی سٹوڈیو میں دکھایا جائیں گے شو ہوں گے لیکن مونیٹائزیشن کے لیے وہ قابلی قبول نہیں ہوں گے جو آخری ایک مہینہ ہے جو تیرہ مہینہ ہے وہ شمار کیا جائے گا اس مہینے کے اندر یعنی آخری بارہ مہینے کے اندر اگر آپ نے چار ہزار گھنٹہ واج ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ کو چاہے جتنے بیس سال لگ جائیں چاہے جتنے مہینے لگ جائیں آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا یعنی پھر بھی میں یہ کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ کو پندرہ مہینے لگ گئے یعنی بارہ مہینے سے تین مہینے اوپر چلے گئے تین سو پینسٹھ دن کی بجائے آپ کو پندرہ مہینے لگ گئے دن پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں تو پندرہ مہینے میں جو تین مہینے اوپر جا رہے ہیں یوٹیب نے تو ایک سال دیا ہوا ہے تو جو اگلے تین مہینے ہیں جو آخری تین مہینے ہیں جو بارہ مہینے سے آگے تیرہوں چودہوں پندرہوں ان مہینوں میں آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں یہ سب اس کے بعد کیا ہوگا جو پچھلے تین مہینے ہیں اول کے وہ تین مہینے کاٹ لیے جائیں گے وہ شمار نہیں ہوں گے آگے جو آخری تین مہینے تھے وہ شمار ہوں گے جو اول کے تین مہینے تھے وہ شمار نہیں ہوں گے آپ نے صرف لگتار آخری جو بارہ مہینے ہیں جو آخری تین سو پینسٹھ دن ہیں ان تین سو پینسٹھ دن کے اندر جو آپ نے سبسکرائبر حاصل کر لیے جو واج ٹیم ہوگا وہی شمار ہوگا اس سے پہلے جو آخری تین سو پینسٹھ دن ہیں اس سے پہلے جتنے بھی دن ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے تو اس حساب سے آپ کو جتنے مہینے لگ جائیں جتنے سال لگ جائیں جتنے دن لگ جائیں آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آٹھ سو سبسکرائبر ہو گئے اور تین ہزار گھنٹے ہو گئے یا پہتیس سو ہو گئے تو پھر اگلے ایک مہینے کے اندر کیسے باقی کمپلیٹ ہو گئے ایک ہزار گھنٹہ واج ٹیم اور دو سو سبسکرائبر تو دیکھیں اگلے آپ کو آگے جتنے بھی مہینے لگ جائیں ایک لگ جائیں یا دو تین جتنے بھی لگ جائیں جو آپ کے سبسکرائبر آٹھ سو ہو گئے وہ تو آپ کو دیکھیں گے ان کی وجہ سے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے اور لوگوں کی طرف آپ کی ویڈیو چلی جائے گی لوگ کلک کریں گے آپ کی ویڈیو اچھی ہے تو دیکھ لیں گے ادھر سے گھنٹے بھی پورے ہو جائیں گے اور سبسکرائب بھی کر دیں گے لوگ تو جو پچھلا ایک مہینہ تھا یا پچھلے تین مہینے تھے جتنے زیادہ لگے اتنے مہینے آپ پیچھ سے کاٹ لینے دیں کیونکہ پچھلے اول کے تین مہینے کے اندر آپ کے سبسکرائبر اور واشنے میں اتنا نہیں بڑھے ہوں گے جتنے آج اس تین مہینے کے اندر بڑھ گئے ہوں گے تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو یہ سب سمجھائے جائے کہ اس وجہ سے آپ یوٹیوب نہ چھوڑیں کہ ایک سال تک اگر یہ سب کمپلیٹ نہ ہو تو ہمارا چینل ڈیلیٹ ہوگا یا ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ توہو میں یاد رکھیں اللہ حافظ